السلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آج میں اپنے کسٹر ڈیپل کے پلانٹ کو بڑے پوٹ میں شفٹ کرنے والا ہوں یہاں پہ آپ پہلے دیکھ لیں یہ ہے اس کا پوٹ کا سائز چھے سے سات انچ اور نیچے سے اس کی روٹس دیکھ لیں باہر آ رہی ہیں اور اندر بھی باؤنڈ ہو چکی ہوں گی کیونکہ آپ اس کی ہائٹ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں بہت بڑا پلانٹ ہے اس کی ہائٹ ہوگی تقریبا تقریبا چار سے ساڑھے چار فیٹ یہ دیکھ لیں یہاں تک اس کی گروہ ہے اور یہ چیک کر لیں فلاورز آ رہے ہیں اس کے اوپر پہلے بھی آئے تھے اس کے پر فلاور بہت بڑے بڑے سائز میں آئے تھے لیکن وہ گر گئے ابھی دوبارہ سے فلاورنگ ہو رہی ہے کیونکہ گرمی میں یہ فلاورنگ کرتے ہیں فروڈ بھی دیتے ہیں ساری گرمیاں تو ساری گرمیاں ہی آپ کو فلاورنگ ملتی رہے گی تو یہ ابھی جو ہے نا چھوٹے بارڈ میں ہے انرجی کم مل رہی ہے اس کو پانی بھی صحیح طرح سے نہیں مل رہا ہے یہ دیکھ لیں مٹی کس طرح خوشک ہو گئی ہے خوشک ہو گئے ہارڈ ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود فلاورنگ ہے اوپر تو ابھی اس کو میں شفٹ کرنے والا ہم بڑے پوٹ میں یہ دیکھ لیں جی یہ بارہ انچ کا پوٹ ہے اس میں میں شفٹ کروں گا پھر اس میں فرٹیلائزر بھی دیں گے روٹس کو بھی سپیس مل جائے گی اس کو انرجی بھی مل جائے گی تو امید ہے یہ جو فلاور ایک رہ گیا ہے یہ فروڈ میں چینج ہو جائے گا غلطی میں نے کر دی میں نے پہلے شفٹ نہیں کیا تھا اگر پہلے کر دیتا تو ابھی تک اس کو پر فروڈ بن جانا تھا کیونکہ اس کی ہائٹ بھی اچھی ہے اور پلانٹ بھی ہیلتی ہے تو فروڈ اس کو پر بننا چاہیے اس کو میں زمین میں بھی لگا سکتا تھا اگر میں زمین میں لگا دیتا اب مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا اس کے پر فروڈ بن ہی جانا تھا کچھ میں نے شفٹ کیا ہے لیکن وہ چھوٹے تھے اور یہ دیکھ لیا ابھی نظر آیا ہے مجھے دوسری سائیڈ میں اور فلاورز ہیں چھوٹی برانچ کے اوپر یہ چیک کر لیں یہاں پر یہ فلاورز ہیں اس کے اوپر اس کے پیچھے بھی ہے اور ایک دوسری برانچ پر یہ والا جو پہلے دکھا چکا تو اس پر تین چار فلاورز ابھی ہیں تو اس کو ہم شفٹ کرنے والے ہیں شفٹ کرتے ٹائم اور شفٹ کرنے کے بعد کچھ احتیاط کرنی پڑتی ہے وہ بھی آپ سے ڈیٹیل سے شیئر کرتا ہوں ابھی لیکن اس سے پہلے میں نے کچھ پلانٹس زمین میں شفٹ کر دیئے تھے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں جی یلو واتر میلن پیلا تربوز انجیر ہے پیسی فلورا ہے پیچھے انار ہے تسبیدانہ ہے انجیریں ہیں یہاں پہ بھی پیلا تربوز وہ سامنے انجیر اور ادھر آگیا جی فیک ایلائچی اور وہ آگے بھی انجیر اور یہ ایک بڑا انجیر کافی سارے پلانٹ لگے ہیں چھوٹی سی کیاری میں اور سامنے بھی ہے پیلا تربوز اور یہاں پہ میں نے لگایا ہے اپنا ایک اور کسٹڈ اپل کا پلانٹ تو یہ دیکھ لیں جی کسٹڈ اپل اس کے اوپر بھی فلاورنگ ہوئی تھی لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے فلاورز گر گئے اس کو ایک دو مرتبہ پانی کی کمی ہوگی پانی نہیں دے پایا میں تو فلاورز گر گئے تھے اسی وجہ سے میں نے ابھی ملچنگ کر دی ہے تاکہ اگر پانی کی کمی ہو بھی جائے تو مسئلہ نہ ہو ابھی یہاں پہ دیکھ لیں مٹی خوشک ہو رہی ہے لیکن ملچنگ کے نیچے دیکھ لیں اچھی خاصی نمی ہے یہاں پہ گیلی ہے مٹی فل یعنی کہ ایک دن مزید یا نکال لے گا اس کے بعد پانی دیں گے یہ فائدہ ہوتا ہے ملچنگ کا تو ابھی اس کو پانی کی کمی نہیں ہوگی اور یہاں پہ آپ کو دکھا دیں اس کے اوپر اگین فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جس طرح وہ کوٹ والے پلانٹ میں شروع ہو گئی ہے دوبارہ یہ دیکھ لیں جی فلاورز کا تو امید ہے ابھی یہ فروٹ اٹھا لے گا تو یہ ایک ہے یہ ہے ریڈ کسٹرڈ ایپل تو یہاں پہ دیکھ لیں جی ایک اور پلانٹ لگا ہے کسٹرڈ ایپل کا یہ بگ والی ورائیٹی ہے بڑے سائز کا ہوگا یہاں پہ کافی گاز پوس ہے سفائی کرنے والی ہوئی ہے بہت جلد ہو جائے گی وہ پیچھے تو میں نے کر دی تھی اور وہاں پہ میں نے روزیلی لگا دیا یہ دیکھ لیں تو وہ ساتھ میں بھی کرنی ہے اور یہ ساری کیاری میں سفائی کر کے یہاں پہ پلانٹیشن کرنی ہے کیونکہ آگے ٹائم آ رہا ہے مونسون کا تو اس میں ہم پلانٹیشن کر سکتے ہیں تو اس کی گروہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ابھی بہت زیادہ گرمی ہے جون کا اینڈ ہو رہا ہے آج انیس یا بیس تاریخ ہوگی اور اس کی آپ گروہ چیک کر لیں ذرا بھی گرمی کا اثر نہیں ہے اور گروہ بھی اس کی چل رہی ہے یہ دیکھ لیں سٹیپ بائی سٹیپ اس کی برانچز بن رہی ہیں نیچے بھی ہیں تو جو نیچے والی ہیں وہ ہم بعد میں کار دیں گے اور یہاں سے سفائی بھی کریں گے گرمی کا ناثر ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کھاس پوس ہے کافی تو ملچنگ ہو گئی لیکن ظاہر اسی بات ہے اس کو انرجی نہیں صحیح مل رہی سارے انرجی گھاس کو مل رہی ہے تو گھاس ساف کریں گے ملچنگ بعد میں ہم کر دیں گے یہ ہے جی دوسرا پلانٹ یہ بگ والی ورائیٹی ہے ایک کیجی کا شریفہ بنے گا تقریباً وزن میں آدھا کلو تین پاؤ تو عام ہے نا اس والی ورائیٹی میں یعنی کہ یہ جو بہت بڑا ہوگا وہ ایک کلو تک جائے گا وزن میں تو یہ تھا جی میرا دوسرا پلانٹ کسٹرڈ اپل کا یہ بگ والی ورائیٹی ہے وہ ریڈ تھا جو پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں اور آگے چلتے ہیں ایک یہاں پہ لگا ہے میرا پلانٹ کسٹرڈ اپل کا اس کے اوپر فلاورنگ ہوئی تھی لیکن اس کو میں پانی دے ہی نہیں رہا بلکل ہی پانی نہیں دے رہا یہ دیکھ لیں اس کی حالت بھی آپ چیک کر لیں گرمی کا بھی اثر ہو رہا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے پانی نہیں مل رہا ظاہری سی بات ہے تو پھر پتے بھی پیلے ہو رہے ہیں اور گرمی کا اوپر سے اثر ہو گیا تو پتے سڑ بھی رہے ہیں یہ دیکھ لیں سڑنا شروع ہو چکے ہیں تو یہاں سے نیچے دیکھ لیں پانی بلکل نہیں ہے اس میں مٹی بہت زیادہ خوشک ہے ابھی گھاس کی وجہ سے یہ صحیح نظر نہیں آرہا ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں جی بلکل مٹی خوشک ہے یہ چیک کر لیں تو اس کو نہ پانی ملنے کی وجہ سے اس کی یہ دیکھ لیں یہ حالت ہو چکی ابھی پانی دیں گے یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن مارا نہیں ہے تقریباً ایک ہفتے سے اس کو پانی نہیں دیا کچھ دن پہلے بارش ہوئی تھی اس کا تھوڑا بہت مل گیا اس سے پہلے ایک ہفتہ پانی نہیں دیا تھا تو یہ دیکھ لیں جی اس کی اوپر ابھی فلاور ہے میں سمجھا تھا شاید گر گئے ہوں گے لیکن اس کے پر فلاورز ہیں یہ بھی ریڈ والی ورائٹی ہے یہ جی میرا تیسرا پلانٹ تو وہ ہے جی سامنے تو یہ دیکھ لیں جی ابھی ہم اس کو شفٹ کرنے والے ہیں بڑے پورٹ میں تو چلیں یہ دیکھ لیں میں نے مٹی سے بھر لیا ہے اس کو بھل مٹی میں لگائیں گے سمپل اور کوئی چیز ایڈ نہیں کی یہ دیکھ لیں راک وغیرہ ہے کوئلے کی وہ اس میں پہلے سے ہی ایڈ ہے یہ راک مٹی میں پہلے سے ہی ایڈ تھی تو چلیں اس کو میں اسی طرح لگا دوں گا لیکن آپ نے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی اس میں سمپل بھل مٹی میں ہی لگائیں گے یا پیٹ موس میں لگا لیں شفٹنگ کے ٹائم میں اورگینک کمپوسٹ کے علاوہ کوئی چیز ایڈ نہ کریں اگر گرمی ہے تو اگر سردی ہے تو آپ کاؤڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں ابھی گرمی ہے شدید گرمی ہے تو اس میں میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی اورگینک کمپوسٹ بھی ایڈ نہیں کی تو چلیں اس کی جو ہے آپ کو نکال کے میں دکھاتا ہوں روٹ بال یہ دیکھ لیں جس کی آپ روٹس دیکھ سکتے ہیں براؤن ہونا شروع ہو گئی تھی کیونکہ ان کو سپیس نہیں ملی تو یہ مرنا شروع ہو گئی ہے روٹس یہ دیکھ لیں جی ظاہر سی بات ہے اتنی زیادہ حجوم میں کچھ ہی چل پائیں گی باقی جن میں انرجی کم ہوگی وہ مر جائیں گی تو یہ دیکھ لیں جو موٹی تھی وہ چل رہی ہیں وائٹ ہیں باقی جو ہیں خراب ہونا شروع ہو گئی سڑنا شروع ہو گئی ہیں موٹے والی سلامت ہے تو ان کو چاہیے تھی بھی مزید سپیس اگر پہلے سے ہی ان کو بڑے پورٹ میں لگا دیا ہوتا تو ابھی تک فروٹ بھی بن جانا تھا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ابھی لگا دیا ہے تھوڑی مٹی اور نکال لیتے ہیں یہ پوری گاچی جو ہے نا اسی کے اندر جائے گی تو ابھی گملے میں ہی چلائیں گے اس کو فی الحال کوشش ہے کہ گملے میں اس کا فروٹ آپ کو دکھا دیں کیونکہ لوگ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ گھروں کی چھتوں پہ لگانے ہیں اور پورٹس میں لگانے ہیں اس کے لئے کوئی پلانٹ ہے تو بتا دیں اب شریفہ تو ٹری بنے گا لیکن گملے میں بھی یہ چل جاتا ہے تو لیں جی اتنا کافی ہے یہ آ گیا اوپر سے بھی دیکھ لینا ہے بلکل سیدھا ہو ٹیڑا میڑا نہ لگ جائے تو یہاں پہ یہ بلکل ٹھیک ہے اب اس میں ہم مٹی ایڈ کر دیں گے اور سائیڈ میں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں جو ہے نا جگہ ہے ابھی مٹی اندر تک جائے گی تو اس طرح آپ نے ہاتھوں سے یا کوئی بھی چیز لے لے نہیں ہے جس سے مٹی اندر تک چلی جائے یہ دیکھ لیں ہاتھ میں لگا رہا ہوں تو اس کے اندر جو ہے نا مٹی جا رہی ہے ابھی اس طرح آپ نے اس کو پوری طرح فل کرنا ہے ورنہ جب بعد میں پانی دیں گے تو پانی روٹس کو نہیں ملے گا یہیں سے ڈرین ہو جائے گا نیچے کی طرف تو یہ دیکھ لیں جی یہ تقریباً ہو چکا ہے پوری طرح فل تو یہاں سے اس کو لیول کر دیں گے مٹی کا کوشش کرنی ہے کہ اوپر سے جو ہے نا قریباً دو انچ تک لازمی جگہ چھوڑیں اوپر سے تاکہ جو ہے جب آپ پانی دیں تو ان کو پوری طرح سے مل جائے گرمی میں ہر صورت آپ نے دو انچ یا تین انچ تک مٹی چھوڑ دینی ہے اگر بہت بڑا کملہ ہے تین انچ تک چھوڑ دیں اگر چھوٹا سا ہے اتنا بارہ انچ کا ہے دو انچ کافی ہے اب یہ دو انچ سے کم ہے مزید اس کو پوش کریں گے تو یہ دو انچ تک چلا جائے گا جو اضافی ہوگی وہ نکال دیں گے تو یہ سین ہے یہ آپ نے کرنا ہے گرمی میں ایک احتیاط کہ اس کو پانی دینے کے لیے آپ نے جگہ چھوڑنی ہے لازمی تو لیں جی یہ ہمارا جو ہے پلانٹ بڑے گملے میں شفٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی ابھی اس کو بھر کے پانی دے دیں گے پانی شروع میں آپ کوشش کریں دو سے تین مرتبہ دے دیں جب تک نیچے سے پانی ڈرین نہ ہو جائے تب تک رکے نہیں پانی دیتے رہے کوئی بھی پلانٹ ہے آپ گرمی میں شفٹ کر رہے ہیں یہی طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کچھ پلانٹ سینسٹیو ہوتے ہیں ان کو بھلمٹی نہیں چاہیے ہوتی پیڈ موس چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ پلانٹس کو پانی کم چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ سکولنٹس ہیں اب سکولنٹ اتنے بڑے پورٹ میں تو انہیں شفٹ کریں گے اگر کریں گے تو ظاہر اسی بارہ دس بارہ اتنی سے ایریا میں لگائیں گے یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ ورائیڈیز ہیں جن کو پانی کم چاہیے ہوتا ہے تو جن کو پانی کم چاہیے ان کو آپ نے پانی کم ہی ڈالنا ہے باقی ہر پلانٹ کے ساتھ آپ یہی طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں تو مقصد ہے آپ کو گملے میں فروڈ دکھانا اتنے سے گملے میں آپ کو فلاورز دکھا دیئے ہیں اور یہ سیڈ گرون پلانٹ ہے شریفہ تو ظاہر اسی بات ہے تھوڑے بڑے پورٹ میں بارہ انچ میں یہ فروڈ بھی پورٹیوز کر دے گا تو اگر اسی سال بن گیا تو اسی سال شیئر کر دیں گے آپ سے ورنہ نیکسٹ یئر انشاءاللہ لازمی فروڈ شیئر کیا جائے گا اور باقی جو زمین میں آپ کو لگے دکھا دیئے ہیں ان پہ بھی اگلے سال فروڈ لگے گا تو دو ورائیڈیز آپ کو دکھائیں گے شریفہ کی تو یہ ہمارا شفٹ ہو گیا ہے اور کافی انچا پلانٹ ہے تو اس میں یہ جو ہے نا نیچے والی برانچ یہ دیکھ لیں اس کو ہم توڑ دیتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ساری گروتھ ہمیں چاہیے اوپر کی طرح سے اگر کوئی بڑ بھی بن رہی ہے تو اس کو بھی ختم کر دیں لیں جی اوپر کی طرف گروتھ جا رہی ہے اوپر سے بڑھنے دیں نیچے سے جو ہے نا اس کا بیس بننے دیں موٹا ہو بیس تو شفٹنگ ہماری ہو گئی ہے ابھی شفٹنگ کے بعد کرنے والا کام یہ ہے کہ اس کو بھر کے ایک مرتبہ پانی دے دینا ہے جب پانی سارا نیچے تک چلا جائے اوپر سے ڈرین ہو جائے اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ بھر کے پانی دے دیں اور اس کو شیڈ میں رکھ دینا ہے ساتھ سے دس دن کے لئے یہ مکمل شیڈ میں رہے گا اب اس کو ہم نے نیولی شفٹ کیا ہے تو ڈریکٹ سنلائٹ میں رکھیں گے تو گرمی کا اثر ہو سکتا ہے پلانٹ خراب ہو جائے گا تو بہتر یہ ہی کہ اس کو کم از کم ساتھ سے دس دن کے لئے آپ مکمل شیڈ میں رکھیں تین چار مرتبہ پانی اس کو ڈالیں خوشک ہونے کے بعد مکمل خوشک نہیں ہونے دینا اس کے بعد جو ہے اب اس کو فلسن میں رکھ سکتے ہیں کسٹڈ اپل کو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی پلانٹس ہیں ان سبھی پلانٹس کی گئر الگ سے ہے کچھ کو فلسن میں رکھنا بڑے گا کچھ کو مکمل شیڈ میں کچھ کو پارشل شیڈ میں تو یہ چیز ڈیپینڈ کر دی ہے پلانٹ کے اوپر تو اس کو ہم رکھ سکتے ہیں فلسن میں تو اب یہ کے لئے فلحال اتنا ہی انشاءاللہ آپ کو اس کا فروڈ دکھا دوں گا اگر فروڈ بن گیا تو فلحال یہ شفٹنگ کا طریقہ تھا پورٹ میں اور کسٹڈ اپل کے آپ کو پلانٹس دکھانے تھے دو ورائٹیز تھی ان کی ہائٹ دکھانی تھی اور چھوٹے سے پورٹ میں بلکہ پولیتھین بیگز میں بھی فلاورنگ ہو رہی ہے تو یہ چیز ہے اب اس کو میں پانی دیکھوں اس کے لوگیشن پر رکھ دوں گا اور نیو اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے گی بہت جلد وڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ و ناصر